میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ اس کے لئے دو پری ریکوزیٹس ہیں ایکسرسائز ٹولرنس ٹیس کے لئے کہ پیشنٹ is able to exercise ہم نے کہا تھا کہ تین ایسی جیس کر لیے ہم نے before the test, during the test and after the test جو before the test ایسی جی کرتے ہیں اس کو کوئی abnormalities نہیں ہونی چاہی ہے وہ normal ہے اگر بیس لائن ایبنورمالٹی اس کے اندر آگئی اب بھی ہم ایکسرسائز ٹولرنس ٹیس کے لئے وہ perform نہیں کر سکتے تو اب سوال یہ ہے کہ سارے پیشنٹ تو exercise کرنے کے قابل نہیں ہیں کچھ پیشنٹ ایسے ہیں وہ نہیں کر سکتے کچھ پیشنٹ ایسے ہیں جن کے اندر بیس لائن ایسی جی ایبنورمالٹیز ہیں تو ان کے لئے کیا کریں کوئی alternative methods available ہیں یا نہیں ہیں دو alternative methods ہمارے پاس available ہیں ان لوگوں کے لئے جو یہ pre-repozits جن کے اندر پورے نہیں ہوتے what if the patient is not able to exercise or there are baseline ECG abnormalities then ہم next دو ہمارے پاس ہیں one is myocardial profean scanning thalium scan اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں ہم basically imaging لیتے ہیں heart کی special imaging ہوتی ہیں جن کو skin to grams کہتے ہیں ٹھیک ہے ان میں resting state کے اندر لیتے ہیں پھر ہم stress دیتے ہیں heart کے اوپر اور پھر imaging لیتے ہیں یہ rule ہے stress اب دو طرح کی ہو سکتے ہیں basically stress کا مقصد کیا ہے ہم نے heart کے اوپر load ڈالنا ہے نا لیکن normally اس کی میں نہیں ہے اس کی میں ڈیوز کرانا ہے تو وہ تب ہی ہو سکتے ہیں جب heart کے اوپر ہم load ڈالیں تو ہم نے load ڈالنا ہے heart کے اوپر کسی بھی طرح سے تو یاد ہوں ہم اس کو exercise کروا دیں اگر وہ patient exercise کرنے کے قابل ہے تو لیکن اگر وہ exercise کرنے کے قابل نہیں ہے تو پھر ہم second part یہ کرتے ہیں کہ ہم کوئی drug دیتے ہیں جو heart کے اوپر load ڈالنا ہے like dipiridamol دیتے ہیں اب میں نے کوئی ایسی drug دی جس نے heart کی contractivity contractivity اور rate بڑھا دیا تو ظاہر سی بات ہے heart کی demand بڑھ گئی اگر demand بڑھ جائے گی تو پھر ہوگا کیا کہ heart کے اوپر ایک stress آ دے گی تو دو طرح کی stress ہوتی ہے یا exercise کے ذریعے stress دے دیں یا ہم کوئی pharmacological stress دے دیں norm یہ ہوتا کیا ہے myocardial protein scanning میں ہم کیا کرتے ہیں ہم IV contrast ڈالتے ہیں جیسے کہ آپ کو یہاں imaging میں show کیا ہوئے یہ جو highlight ہوئا ہے area یہ اس contrast کی وجہ سے ہے ٹھیک ہے ایسے show ہوتا ہے blood کے ذریعے contrast جو ہے وہ پوری body میں بھیلے گا heart میں بھیلے گا heart ہی ہم نے imaging دے رہے ہیں resting state کی اندر اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ جو area ہے color یہ ہے area of normal blood flow یہ heart کا وہ area ہے جہاں پہ blood flow normal تھا تو وہاں پہ IV contrast پہنچ گیا یہ وہ area ہے یہاں پہ blood flow normal نہیں تھا blood flow reduce تھا تو یہاں contrast نہیں پہنچ سکا تو یہی چیز ہم نے دیکھنے ہیں کہ کوئی filling defect نہیں آتا یہاں پہ یہ اب filling defect ہے اگر یہ جو ہے یہ resting state کے اوپر ہو it means resting state میں بھی اس کی blockade ہے resting state میں بھی بلڈ کام جا رہا ہے تو یہ کیا indicate کرے گا کہ اس کو infarction ہوا ہوگا ہے یہ irreversible اسکینیاں ہیں resting state پہ بھی آئے گا اور جب ہم stress دیں گے تب بھی آئے گا لیکن اگر resting state پہ نہیں ہے کیونکہ stable enginia میں ہوتا ہے resting state پہ کوئی اسکینیاں نہیں ہوتا جب ہم load ڈالتے ہیں ہارٹ کے اوپر تب اسکینیاں ہوتا ہے تو اگر stable enginia کے کیس میں ہم myocardial perfusion scanning کریں گے تو ہوگا کیا کہ resting state میں تو کوئی filling defect نہیں آئے گا یہ والا لیکن جب ہم اس پہ load ڈالیں گے اس کو یا exercise کرنے کا گئیں گے یا کوئی ڈرگ کے ذریعے load ڈالیں گے تب یہ feeling defect آ دے گا تو یہ ہی جس کی پیسو فیزیولوی ہے بسکلی کہ یہ کیسے کام کرتا ہے myocardial perfusion scanning اب ہے stress echocardial سیم وہی principle ہے کہ ہم نے دو طرح سے اس کو stress دینی ہے پہلے resting state میں ہم نے کرنا ہے اور پھر stress دینی ہے stress اسی طرح exercise کے ذریعے ہو سکتی ہے یا فارمکلوجیکل ہو سکتی ہے like ڈو بیوٹامین ٹھیک ہے for 200% exercise اب اس میں ہم نے دیکھنا کیا ہے پچھلے میں ہم نے دیکھا تھا myocardial perfusion scanning feeling defect یہاں پہ ہم نے دیکھنا ہے motion wall abnormalities جو ہارٹ ہے نا وہ motion کے اندر ہوتا ہے normally تو وہ ہم نے یہ ہی دیکھنا ہے اس کے اندر اگر میں ویڈیو آن کرتا ہوں یہ پہلے ویڈیو آپ دیکھیں اب لیف سائٹ پہ ہارٹ جو ہے یہ موو کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور یہ رائٹ سائٹ پہ جو پیشنٹ یہ دیکھیں آپ کو یہ رائٹ سائٹ پہ ہارٹ موو کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اب یہاں پہ ڈاکٹر چاک لے کے کھڑے ایک پروب ہوتی ہے جو ہم چیسٹ کے اوپر رہتے ہیں میں اس کو کہیں گے ایکو کارڈیو گرافی جسے لئے ایکو کارڈیو گرافی کیا ہے تو یہ اس کی جو ہے نا ایکو کارڈیو گرافی کر رہا ہے اور موڑیٹر کے اندر دیکھ رہا ہے موڑیٹر کے اندر وہ کیا دیکھ رہا ہے مونیٹر کے اندر وہ دیکھ رہا ہے یہ موشن وال ڈیفیکٹ اگر یہ دیکھیں اور لگی ہارٹ موو کر رہا ہے یہ موو کر رہا ہے اگر کسی جگہ پہ سکینیاں ہوگا تو وہ والا پورشن موو نہیں کرے گا آپ نے بسکلی یہی ڈیڈیکٹ کرنا ہے کہ کوئی پورشن ایسا تو نہیں ہے ہارٹ کا جو موو نہیں کر رہا وہ بسکلی وہ پورشن ہوگا جس کا سکینیاں ہوگا اگر وہ پورشن آپ ہے اگر وہ موشن وال ڈیفیکٹ ہے جو اگر آپ کو ریسٹنگ سٹیٹ کے اندر بھی مل جائے اور جب آپ سٹریس دالیں تب بھی ملے تو ایٹنینز وہ ایر ریبرسیبل ہے سیم وہی پرنسپل جو پیچھے مائو بارڈل پرکیل سکیننگ کے اندر ہے تو ایٹنینز وہ ایر ریبرسیبل سکینی ہے لیکن اگر ریسٹنگ سٹیٹ میں نورمل ہے ریسٹنگ سٹیٹ میں آپ کو پورا ہارٹ موو کرتا ہوئے نظر آتا ہے لیکن جب آپ لوڈ بڑھاتے ہیں تب اس کا اسکینیاں ہوتا ہے میس پیچ کے نتیجے میں اور تب اس کی موشن رکھ جاتی ہے ریسٹنگ سٹیٹ میں نورمل ایکسرسائز پر رکھ جاتی ہے تو یہ ریبرسیبل اسکینی ہے اور یہ ہوتا ہے سٹیبل انجائرنہ کی کیس میں تو اپروچ میں ریوائز کر دیتا ہوں سمارائز کر دیتا ہوں کہ ہم نے ہسٹری دیں گے ہسٹری کے بعد ریسٹنگ کی سٹیٹ کرنی ہے تو یہ نورمل ہوتی ہے سٹریس کی سٹیٹ کرنی ہے پریڈویل پر بھگاتے ہوئے دیکھنا ہے کہ چینجز تو نہیں آتی وہ سارے آپ کو اسپلین کر دیئے اگر وہ ایکسرسائز نہیں کر سکتا یا پھر وہ جب ہے کہہ نہیں کر سکتا سوری بیس لینگ سٹیٹ اپنورمنٹی نے تب ہمارے پاس دو ایٹرنیٹیو ہیں ایک مایوکائیڈل پرفیلینس کہنی ہے ایک ایک ایکوکارڈیوکرافی ہے تو یہ ہم نے کرنی ہے بیسکلی سٹریس دو طرح کے ہیں دونوں میں ایک ایکسرسائز کے ذریعے سٹریس ہے بیسکلی ہارٹ کے اوپر اور دوسری فارمکولوجیکل ہے ٹھیک ہے تو اس میں دیکھنا ہے مایوکائیڈل پرفیلینس کہنیگ میں ہم آئی وی کانٹراس دالتے ہیں تو فلنگ دیفیکٹ دیکھنا ہے یہاں پہ ہم نے موشن وال ایبنورمیلیٹیز دیکھنی ہے چلتے ہیں نیکسٹ کیا ہے ان سارے سٹیپس کے بعد لاسٹ میں وہ ہے انجیوگرافی یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے آپ کی اگر کوئی پہگ موسٹ ایکیوریٹ ٹیسٹ کیا ہے سٹیبل ہیں جانے کی بیائیگنسس کے لئے تو وہ ہے انجیوگرافی ٹھیک میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ سٹریس دیسی جی ہو یا سٹریس ایکو ہو یا مایوکائیڈل پرفیلینس کیا نہیں ہو اسے میں یہ تو پتہ چلے جاتا ہے کہ سکیمیا ہے کونسی آرٹری میں کتنی بلوکیج ہے یعنی اس کی انیٹومیکل لوکیشن کا ہے کورنری آرٹری دیسیز کی وہ دیکھنی ہو اور پھر اس سے پلان جنریٹ کرنا ہو مینجمنٹ کا کہ اس کو انجیوگرافی ہوگی ہے اس کو بائی پاس ہوگا اس کے لئے ہمیں انجیوگرافی کرنی پڑتی ہے تو یہ انجیوگرافی کے آپ یوڈیو دیکھنے انیمیشن یہ ہارٹ ہے ہمارے پاس یہ اس کی کورنری آرٹری ہیں یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں جو پہلے میں نے آپ کو پتایا تھا کہ آرٹری اس کے اندر یہ بلیک بھی ہو جاتا ہے یہ وہی بلیک ہے اور یہ اس کے اوپر دیکھیں یہ اس کی کیپ ہے یہ اگر کیپ جو ہے یہ رپچر نہ کرے یہ بلکل انٹیکٹ رہے تو وہ ہوتا ہے سٹیبل پلیک اور اگر یہ کیپ اوپر والی جو رپچر کر جائے یہ والی تو وہ آنسٹیبل ہوتا ہے اور پھر وہاں پہ تھرومبس بن جاتا ہے اب دیکھیں پلیک نے لیومن ایرو کر دیا تو بلیڈ فلو جو ہے اس کا کام ہو رہا ہے ابھی ہم نے کیا کرنا ہے انجیوگرافی کرنی ہے ہم کسی آرٹری کے ذریعے ایکسس کرتے ہیں یہ اب فلو مورل آرٹری کی ذریعے ایکسس کر رہے ہیں اور یہاں سے گائیڈ وائر جو ہے ہم کیچٹر جو ہے وہ پاس کرتے ہیں اور اس کو پورنری آرٹریز تک لے کے جائیں گے اب یہ اوپر جو ہے یہ کیچٹر جا رہا ہے ایوٹا میں آگیا یہ ایوٹا میں آگیا اب یہاں سے ہم پورنری آرٹریز کے اندر پورنری آرٹریز جہاں سے آرائز کر رہے اس کے موں پہ لے کے آتے ہیں اب یہ ہی ایمیجنگ ہمیں نظر آتی ہے مونیٹر کے اوپر اب ہم نے ڈائی ڈالی ہے اس کے اندر تو یہ ڈائی ڈالی اب آپ کو ایڈیا اور گلوکیج نظر آرہا یہاں سے ڈائی صحیح سرہ پاس نہیں ہو لی تو وہ ایڈیا اور گلوکیج ہمیں پتہ لگیا کہ کون سی ریسل میں کس جگہ پہ ہے اس کے بعد ہم اس کی ٹریٹمنٹ میں آگے سٹنڈ ڈال کے اس کو کھول دیتے ہیں یہ ہم مینجمنٹ کے اندر کریں گے یہاں تک ہم نے دسکس کر لیے اس پیل ہیںڈ جائنا کیا ہوتا ہے اس کی ٹائی گنوزس کیا ہے اب ہم دسکس کریں گے کہ اس کی مینجمنٹ کیا ہے مینجمنٹ کو ہم ڈیوائیڈ کریں گے چار سٹیپس میں شروع شروع میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایہ موسٹ کومن کارس ایہ موسٹ کومن کارس اور سیٹیمک آرڈ دیسیز ایس ایتیرو سپری رساس کے رسک ایکٹر سے مونیفائیبل اور نون مونیفائیبل پہلا جو ہم کام کرنا ہے وہ ہے لائف سٹائل موڈیفکیشن جو نون موڈیفائیبل ریس فیکٹر ہیں ان کو تو ہم کچھ نہیں کر سکتے اب ایج ہے ایج کو میں کچھ نہیں کر سکتا جنڈر ہے جنڈر کا میں کچھ نہیں کر سکتا ہاں جو موڈیفائیبل ریس فیکٹر ہیں انہی کو ہمیں کنٹرول کرنا ہے فر ایسیمپل سموکنگ ہے سموکنگ سیسیشن چھوڑ دو بلڈ پریشر ہے بلڈ پریشر آپ کنٹرول کرو ڈائیک انٹی ہائیپرٹنسل میڈیسن کو سارٹن دیر کم کرو جو کے بلڈ پریشر کی مینجمنٹ ہے وہ کرو تاکہ آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول میں ہے سیکنڈ ہے آپ کی ڈائیبیٹ میں ہے تھرڈ ہے ڈائیبیٹیز آپ ڈائیبیٹیز اپنی کنٹرول کرو انٹی گلیسیمک ڈرگز انسولین ہے ایکسرسائز ہے ویڈ ریلکشن ہے جتنے بھی ڈائیبیٹیز کنٹرول کرنے کی مینجمنٹ ہے وہ ساری کرو تاکہ آپ کی ڈائیبیٹیز کنٹرول میں رہے دین ہے آئیپر لیپیٹی کریں لیپیٹ کا لیول کم کرنے کے لیے آپ کیا کریں آپ ڈائیٹ ایسی دیں جس کے اندر فیٹس نام ہو آپ کولیسرول انٹیر کم کریں آپ سٹیٹنگ زیروز کریں ابھی آپ یہ سلائٹس اتنے سارے فیکٹرز نظر آ رہنگے کہ یہ سارے ہمیں یاد کریں آپ سیمپل اپنی ذہن میں وہ چار موڈی فائیبی رکھیں اور پھر یہ وہاں سے خوبی بناتے جائیں کون کون سی چیز ہم کریں گے تو کون کون سا فیکٹر جو ہے وہ موڈی فائی ہو جائے گا کنٹرول ہو جائے گا سیکنڈ نمبر پہ ہے انٹی پلیٹ اٹس ریپی اب جس سٹیبل انچائنہ ہے اس کے اندر تھرومبس بنی بنا اب ہوتا جائیں کہ لیس پوز یہ ایک آٹری ہے اس کے اندر یہ بلیک بن گیا ہے یہ اس کے کے اوپر کیا ہے کیا پ ہوتی ہے اور فردہ اس کے اوپر یہ Ultra بان جاتا ہے لیومن کو مزید نیرو کر دیتا ہے ایسا ہوتا ہے ایکیوٹ کورلیشنگوں میں کہ اس کی کیپ رپچر ہوتی ہے اوپر بانتا ہے اور پھر مزید لیومن نیرو ہو جاتا ہے اور پھر وہ ایمرجنسی سیویر کلیشن ڈیال پہ جاتی ہے ایکیوٹ کورلیشنگوں میں یہاں پہ تو ایسا کچھ نہیں ہے یہاں پہ تو جسٹ ایک سٹیبل بلیگ بنا ہوا ہے کیپ اس کی بلکل کوئی مزید نہیں ہے تو انٹی بلیٹ تھیریکی ہم کیوں دے رہے ہم عنی مزید تھیریکی بسیکلی بلیٹ تھیریکیشن کو انہیوٹ کرے گی نا مزید نہیں بننے دے گی ہاں تو ہے ہی نہیں تو ہم کیوں دے رہے ہم پریبینشن کے طور پر دے رہے ہیں تاکہ بنے نا اب ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس کی بوجود ہے بسی وجہ سے ہنپ سیبل بلیگ میک موiting ہو سکتا ہے ابھی تک نہیں وہ آگے ہو سکتا ہے اس بات کے تو کوئی ہم پریونشن کے طور پر دے رہے ہیں دو ڈرگز آپ نے یاد کرنی ہے ایسپیرین ہے اینڈ پلوپیڈو گرین ہے ایک ایسپیرین ہے انڈ پلوپیڈو گرین ہے ایک ہے تو نیکسٹ سوچوں الکنی ہے ہے ڈر بعد ہے جھن ہے ڈر ہiverse پلوپیڈ پلوپیڈو Same مrouموس ہے نیٹ اس لفرف دیا ہےеф ای فار بی確ی ہے انہاہای ان کیڑکی اٹھو اڈرگزuto ٹھوamy strong amode ہیں خاصی نیٹ کی ہے ٹھوچتے ہیں اب یہ پیکچر بڑی اچھی ہے اگر آپ نے سمجھنا ہے پری ڈوڈ کیا ہے بسیقلی کہ ہارٹ کو اس نے ایک بندے کی شکر دے دی ہے اور اپنے ایک ہاتھ سے وہ پارٹی کے ذریعے جو ہے یا فلوڈ جو ہے وہ ہارٹ کے اندر ڈال رہا ہے تو یہاں سے آپ پری ڈوڈ کا کنسیپٹ یاد رکھیں کہ whatever کم سندہ ہارٹ اس پری ڈوڈ جتنا بھی بلڈ ہارٹ کے اندر ڈال ریٹرن ہو رہا ہے بہتر وہ سپیریر بینہ کے میں کے ذریعے ہو رہا ہے جو ہارٹ کے اندر آ رہا ہے وہ بسیقلی پری ڈوڈ ہے ٹھیک ہے اب بلڈ سپوز ہارٹ کے اندر اگر آنے والا بلڈ زیادہ ہوگا تو ہارٹ کو اکوموڈیٹ کرنے کے لئے سٹرچ ہوگا دائیسی باتیں گوبارہ ایک بارے کے اندر آپ تھوڑا پانی بھریں گے تھوڑا سٹرچ ہوگا زیادہ پھریں گے تو زیادہ سٹرچ ہوگا ٹو ہارٹ کے اندر بلڈ زیادہ آئے گا تو زیادہ سٹرچ ہوگا اگر زیادہ سٹرچ ہوگا تہب اس کو باہر پمپ کرنے کے لئے زیادہ زور لگانا پڑےگا جب زیادہ زور لگانا پڑےگا تو کام زیادہ کرے گا estimate دیمارد زیادہ ہوگی کہ جب ڈیمارڈ زیادہ ہوگی تو سپلائی بڑھنی چاہیے لیکن ایتھیلوس پریلوسز کی وجہ سے سپلائی نہیں بڑھ سکے گی وہ تھوڑی ہی رہ گی تو اس طرح ایک میس میں آ چاہ دے گا اور پیشنٹ کو اسکیم ایڈیویر پہنچے گا تو یاد رکھیں گے جب بھی پریلوڈ زیادہ ہوگا اس پیشنٹ میں جس کو اسکیم اکار ڈیجیز ہے اس کا اسکیم ایڈیویر بڑھے گا تو اگر ہم نے مینجز کرنا ہے اس کو ہم اس کا پریلوڈ کم کر دیں پریلوڈ کم کریں گے تو کم کم ہارٹ پہ لوڈ کم گا اور لوڈ کم گا تو ڈیمانڈ رون دے گی بیسیکلی اسکیم اکار ڈیجیز کی مینجمنٹ یہی ہے کہ آپ نے جو سپلائی اور ڈیمانڈ کے درے ایک میس میچ آیا ہوا تھا وہ میس میچ ختم کر دینا ہے سیکنڈ چیز ہے آفٹر لوڈ آفٹر لوڈ کیا ہے کہ اب ہارٹ میں بلڈ کو پمک کرنا ہے باہر اس پمک کرنے کے لئے اس کو آگے سے جتنی ریزسٹنس مل رہی ہے وہ بیسیکلی اس کا آفٹر لوڈ ہے اب یہ سیکنڈ آپ یہاں دیکھیں گے یہ آفٹر لوڈ باہر نکل ہے یہاں پہ اس نے ٹوٹی بند کی رہے آگے سے اگر آگے سے آبسٹرکشن ہے تو پیچھے سے زیادہ زور لگانا پڑے گا نا پمک کرنے کے لئے اگر آگے آبسٹرکشن نہیں ہے تو پیچھے سے زور کم لگانا پڑے گا اگر آگے آگے ریزسٹنس ہارٹ کو زیادہ مل رہی ہے پمک کرنے کے لئے تو اس کو کام زیادہ کرنا پڑے گا لوڈ زیادہ ہوگا دیمانڈ بڑے گی پر ایدہ ریزرڈ بس پیس زیادہ ہوگا اس کی میچنریٹ بھولے گا تو اگر ہم نے مینج کرنا ہے اس کی مکارڈ ڈیزیز والیپیشن کو دوسرا طریقہ کہا ہے کہ آپ اس کا آفٹر لوڈ کم کرنے آفٹر لوڈ کم ہوگا تو ریزسٹنس کم ہوگی جو آگے ہارٹ کو مل رہی ہے لوڈ کم ہوگا اور ڈیمانڈ کم ہوگی اور ایک میچ کریٹ ہو دے گا تھوڑا سر اور سیمٹم اس کی ڈیگریز ہونے گی ٹھیک ہے تو یہ ہوگی آفٹر لوڈ کا کنسپٹ اور یہ ہوگی پری لوڈ کا کنسپٹ اگر یہ تو کنسپٹ کلیر ہے تو نیسٹ ہم چلتے ہیں نائٹریٹس کے بڑے اب نائٹریٹس جو ہے آہ جی یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے یا ریکارڈنگ مل رہے گی یہ تو اس سے پوچھ رہے ہیں تو ڈائٹریٹس کیا ہے ڈائٹریٹس ایسی ڈرگس ہیں جو پری لوڈ بھی کم کرتی ہیں آفٹر لوڈ بھی کم کرتی ہیں تو وہ دونوں طریقے سے کرتی ہیں اور ہارٹ پر لوڈ کم کرتی ہیں تو بیٹا بلوکرز ہیں بیٹا بلوکرز کیا کریں گے بیٹا بلوکرز ہارٹ کے اوپر جو بیٹا ریسیپٹرز ہیں ان پر ایٹ کرتے ہیں اور سیپیٹیٹس سپلائی ہارٹ پر کم ہو لگی ہے جس سے ہارٹ ریٹ کم ہوتا ہے ہارٹ کی کم ہوتی ہے اگر آپ کو سوچیں گے اور ہارٹ ریٹ بھی کم ہو رہا ہے ہارٹ کی کم ہوتی ہے تو بیسکلی اس کا جو لوڈ ہے وہ کم ہو رہا نا تو جب لوڈ کم ہو رہا تو ڈیمانڈ کم ہو رہی ہے اگر جب کم ہو گی تو ایزا ریزرٹ جو بسمیچ ہوا تھا وہ ختم ہو جائے گا اور ایک یہ طریقہ ہے مینجز کرنے کا صحیح ہے سیکنڈ ہے تھرڈ ہے ہمارکس کیلشیم چینل بلوکرز کیلشیم چینل بلوکرز دو طرح کی ہوتی ہیں ایک ہوتی ہیں جو ہارٹ پر ایک کرتے ہیں ایک ہوتی ہیں جو اسلس پر ایک کرتے ہیں ہاں ہارٹ پہ ایک کریں گی وہ بسکلی وہی ہارٹ ریٹھ اور ہارٹ ریٹھ اور کم کریں گی جب ہارٹ یدے کم ہو گی تو لوڈ کام ہوں گا اور جب لوڈ کام ہو گا تو ڈیمانڈ کم ہو گے گی سیکنڈ والیbachرج هات ... ہاؤرٹریز پر ایک کرتے ہیں ہے یہ ہارٹ اگر ہے ہارٹ نے بلڈ کہاں پم کرنا ہوتا ہے آرٹریز کے اندر تو اگر آرٹریز کونسٹکٹیٹڈ ہیں تو ہارٹ کو زیادہ ریزسٹنس ملے گی نا بلڈ پم کرنے میں اور اگر آرٹریز ڈائیلیٹڈ ہے تو ہارٹ کو کم ریزسٹنس ملے گی بسیکلی آفٹر لوڈ کو ڈیسائیڈ ہی آرٹریز کرتی ہیں تو کیلشم چینل لوگ پر جو آرٹریز پر ایٹ کر رہی ہیں وہ کیا کریں گی آرٹریز کو ڈائیلیٹ کر دیں گی اگر آرٹریز ڈائیلیٹ ہو جائیں گی تو ریزسٹنس کام ہو جائے گی آفٹر لوڈ کام ملے گا ریزر ہارٹ بے لوڈ کام ملے گا اس سارے کونسٹ اینٹر لینڈ ہے یہ ریپیٹیٹ ہے اس لئے میں ریپیٹ کرنا ہوں تاکہ یہ اچھے سے آپ کے ذہن میں بیادر ہے بیسٹ سے چل رہیں ایک بار آپ کی بیسٹ کلیر ہو گیا تو پھر آگے میڈیسٹن میں نے پوٹاشم چینل ایکٹیویٹرز اس میں ایک ایک ڈراغین کو ڈینڈل اس کا بھی سیم میکنزم اف ایکشن ہے جو نائٹریٹس کا ہے پری لوڈ کام کرتے ہیں اور آفٹر لوڈ کام کرتے ہیں آئی ایف چینل انٹیگونیس اس کا میکنزم اف ایکشن یہ ہے کہ ایسے لوڈ کے اندر جو کرنٹ آ رہا ہے اس کو کم کرتا ہے اور بیسٹی لئے ہارٹ ریٹ کام کرتا ہے ہارٹ ریٹ کام ہوگا تو ہارٹ کا جو لوڈ ہے وہ کام ہوگا اور ڈیمانڈ کا مہربے گے اور سپلائی میں جو بیس میں ایسا وہ ڈکریز ہو دے گا اور پیشنٹ کے سیمٹمز ایپروو ہو دیں گے تین ہم میں کیے ہیں آہ لائفٹال موڈیفکیشن انٹیپریٹر ترپی انٹی اینجائنل ترپی اب اب ان میں سے کوئی بھی ایسی ٹریٹمنٹ نہیں ہے جو پرمنٹ سلویشن ہے جو ہماری ایتھروسکلیروسس ہے اس کو ختم کرے یہ بیسیقلی سیمٹم ایپروو کریں لائفٹال موڈیفکیشن ریس پیکٹر ہمیں اینٹیپریٹر ترپی کیا ہے تاکہ تھرومبس نہ بنے اور سٹیبل اینجائنل ایکیوٹ کورنری سنگرو میں کنورٹ نہ ہو اس کے لئے دیا اینٹی اینجائنل ترپی کیا ہے کہ اس ان سارے جو ڈرگز ہیں پانچوں ان کا پرپس کیا ہے کہ وہ ایک میس میچ جو آیا ہو ہے اس میس میچ کو کام کر دے اور پیشنٹ جو اینجائنہ ہے جو چیسٹ پین ہے وہ ریڈیوز ہو رہا ہے لیکن جو اسکینیاں ڈیویلپ ہونے کی کاز ہے ایتھروسکلیروس سے اس کو تو ٹھیک ہی نہیں کر رہی ہے یہ اینٹی اینجائنل اس کے لئے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کے لئے ہم نے کر لی ہے بری بیسکلیرائزیشن تھرپی بری بیسکلیرائزیشن تھرپی میں دو چیزیں ہیں یا تو آپ اس کی بی سی آئی کرو دیں جس کو پرکوٹریس کورنری اینجو گلافی کہتے ہیں سوری آہ اور آہ پرکوٹریس انجو گلافی کہتے ہیں یا آپ دوسرا نام اس کا انجو گلاس ہی ہے یہ کر دیں یہ یعنی آپ سٹنٹ ڈال دیں جس جگہ لوکج ہے وہاں پر آپ سٹنٹ ڈال دیں تو میں ہا پہ یہ ویڈیو چلا آہ رہا ہیں یہ بلکہ یہ سٹنٹ ہے ویڈیو آگیا ہے یہ دیکھیں جس جگہ لوکج تھی وہاں پہ ایک سٹنٹ ڈالا جا رہا ہے تو وہ اس بلوکیج کو خود دیتا ہے اس لیک جو لیومن کی نیرویں ہوئے اس کو خود دیتا ہے یہ بسیکلی کیا ہے کہ پارکنینیس کورنری انجیوگرافی ہے یہ سیموی پروسیدر ہے جس طرح ہم اپڑا جس کر چکے ہیں انجیوگرافی والے میں کہ کوئی کسی بھی بیسل کے طرح لائک فیمورل بیسل ہو یا یہ ریڈیل آٹری ہو یہاں کے ذریعے ہم ایکسیس کرتے ہیں کورنری آٹریس تک جاتے ہیں اپنی جو وائر ایب اس جگہ لے کے جاتے ہیں جہاں پہ بلوکیج ہو اور اس جگہ سٹنڈ ڈال کے اس کو ڈائیلیٹ کر دیتے ہیں کھول دیتے ہیں اس طرح بلوکیج ختم کر دیتے ہیں یہ پرمنٹ سلوشن ہے اسے ایتیو اسکلی رسول والے پلیک کا اب اس کی انڈکیشن ہے کب ہم پی سی آئی کریں گے ایک یہ ہے کہ ایکیوٹ کورنری سنڈروم ہو یا آگے ہم ڈسکس کریں گے ایکیوٹ کورنری سنڈروم کیا ہوتا ہے اور اس میں سارا کنسٹ سکت کریں گے شوڑ بی کنسیڈرڈ ان سنگل اور ٹو ویسل ڈیزیز یعنی تین آٹریس ہیں رائیڈ کورنوی آٹری لیفٹ انڈیری ڈسینڈنگ لیفٹ سرکم فیکس یہ بہن تین ہیں اگر ایک آٹری کے اندر یا دو آٹری کے اندر ڈیزیز ہو تو ہم نے یہ کنسیڈر کرنا ہے ایمان ہوں ٹری ویسل ڈیزیز کے اندر بھی کنسیڈرڈ کیا جا سکتا ہے لیکن ٹری ویسل میں موجود ہی ہم پائپاس کی طرف جاتے ہیں اگر تین ویسل ہی مال ہوگی ہیں اور لاسٹ کیا ہے سٹیبل انجائنہ لاسٹ کیا ہے سٹیبل انجائنہ یہ ہے جو ابھی ہم بڑھ رہے ہیں تو سٹیبل انجائنہ میں پرمین اٹریمنٹ کیا ہوگی پی سی آئی ایک یہ ہے دین ہے سیکنڈ ہے بائپاس آٹھ پہلے آپ دیکھنے کے بائپاس جو ہے یہ ہوتا کیسے ہے یہ ویڈیو دیکھیں آپ کو یہ ہمارا ہارڈ ہے سرنم ہم کاٹھیں اور بیسیکلی بائپاس کر دیتے ہیں یہ کوئی ویسل ہم نے لے لی باہت سے سیمپل لے لیا ہوتا ہے یا ہم گریٹ سیف نے سننے لے لیتے ہیں یا آپ کو آرٹیریل ایک راف لے لیتے ہیں تو اس کا پہلے میں آپ کو تکڑا کنسیپٹ کتاب تک کہ آپ کو یہ ویڈیو سمجھنے میں آسان ہی ہو لیتس پوز یہ ایک ایسل ہے یہاں پہ اب اس جگہ پہ ایسیرو سکیرو سے ہوئی ہے لیگ بنا یہاں پہ لیومن نیرو ہے اور یہاں سے آگے بلڈ کم جا رہا ہے اس طرف بلڈ کم جا رہا ہے اب میں نے کیا کیا کہ میں نے ایک آرٹری پکڑی اس کو کنیک کر دیا ایسے ایک وہ ایڈیا جہاں بلوکیج نہیں تھی اس کو ڈیسٹل کے ساتھ کنیک کر دیا ایک الگ جو ہے ویسل کے ذریعے جو لیومن نیرو والا ایڈیا تھا اس کو میں نے بائی پاس کر دیا یہ ایسی ہے جیسے کٹ مار گیا آپ نکل جاتے ہیں اس جگہ سڑک پہ بلوکیج ہے گاڑیاں ہی گاڑیاں کھڑی ہیں آپ کو دوسری سڑک کو انخالی نظر آتے ہیں وہ آپ گھوم کے آگے جلے جاتے ہیں وہ اس ایڈیا کو بائی پاس کر دیتے ہیں یہی کنسیپٹ اپلائی ہوتا ہے ہارٹ کے اندر بائی پاس لیے اب آپ ویڈیو دیکھیں اس سے یہ یہاں سے میں سٹارٹ کر دیوں یہ اب وہ سیمپل لے رہے کوئی آرٹری ایسے گزارنے کے لیے اب یہ دیکھیں یہاں پہ اس میں گزار دی یہ اب سٹیچ کر دیئے اس نے یہاں پہ آپ بہر کیجئے گا یہاں پہ یہ دیکھیں یہ اب اس نے لگا دیا یہ دیکھیں اب یہ بائی پاس کر دی ہے ایوٹا سے لے کے آرٹری تک جہاں بلوکیٹی وہاں سے ختم ہوگا اس کے بعد ہم اس کو سٹارٹ کر دیتے ہیں دوبارہ دیکھیں یہاں سے سٹارٹ کرنا یہ دیکھیں اچھا چلو تو بیسکل اس کو کنسیپٹ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا کہ وہ ایریا ہم نے بائی پاس کر دینا ہے کوئی نئی ویسل لے کے اب اس کی اندیکیشن کیا ہے ٹرپل ویسل ڈیسیز بھی ایٹلیس سیمیٹی پرسنٹ سٹینوسل ہیں ایچ ویسل یہ تینوں ویسل ایمولو ہیں اور سیمیٹی پرسنٹ سٹینوسل ہے ہر ویسل کے اندر دین ہے لیفٹ مین پورنلی آرٹری جو ہے اس کے اندر ڈیسیز ہے یا ٹو ویسل ڈیسیز ہے اور ساتھ میں پیشنٹ کو ڈائیبیٹیز ہے یہ یہ تین انڈیکیشن ہے بائی باس گرافلین کی تو یہاں پر ہمارا سٹیبل انجائنہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اس نے ہمیں ڈسکس کیا کہ وہ ہوتا کیا ہے اس کی ریزم کیا ہے ڈائیگنوز کیسے کریں گے کلینکل فیچرز کیا ہے اس میں سارے ہم نے ٹیسٹ ڈسکس کر لیا اس میں بھی کمپلکیشنز دی وہ سارے ڈسکس کر لی مینجمنٹ ڈسکس کر لی چار سٹیپس کے اندر ہوتی ہے لائفٹ موڈیفکیشن ہے انٹی پیلیڈر تھرپی ہے جو پریبینٹ کرے گے اس کو پریبینٹ اینجائنل تھرپی ہے اور لاسٹ میں ہمارے پاس اس کی پرمنٹ سلوشن ہے جو لیومن نیرو تھا وہ کھول گیا تو یہ ہماری سٹیبل انجائنہ یہاں تکنیلیڈ ہو گیا اس میں اگر آپ کو کوئی بھی کنکلین ہو تو آپ سوال موڈ کر لیں اینڈ کے اندر ہم اس پر جسٹ کر لیں گے نیسٹ ہے ہمارے پاس سپرینز میٹل انجائنہ پھر ایک چھوٹا آزا ہے یہ ایک ہی سرائیڈ ہے اب پرینز میٹل انجائنہ کو میں سنگھانے سے پہلے آپ یہ دیکھیں اوپر یہ ایک نارمن ویسل ہے اور یہ لیومنس کا نیرو ہو گیا وہ کونسٹیٹ کرے گی سمپل سی سپیزم ہو گیا ہے کوئی ایتھیروس کلیروسس اس میں نہیں ہے ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی لیکن وہ میم کاز نہیں ہے اس میں پرینز میٹل انجائنہ میں جانب ہوتا ہے کہ جو کورنی آرٹریز ہیں انہوں سپیزم ہو جاتے ہیں وہ کونسٹیٹ کر جاتے ہیں جب کونسٹیٹ کرتے ہیں لیومن نیرو ہو جاتا ہے جب لیومن نیرو ہوتا ہے تو آگے بلڈٹ فلو کام ہو جاتا ہے ایتھا ڈیزلٹ اس کی میں حمل ہوتا ہے یہ اوپر آپ ایسا دیکھیں تو دو بنیوئی ہیں یہ نارمن ہے اس کا لیومن یہ اس کا لیومن کونسٹیٹ کرنے کے بعد ہے چھوٹا ہو گیا بلڈٹ فلو کام ہو جاتا یہ دوسرا بھی لونگی چونل یہ لیومن تھا یہ دہا وہ کونسٹیٹ کیا اور لیومن نیرو ہو گیا یہ ہی کونسٹیٹ آپ کو یہاں ویڈیو کے اندر شوک کیا گیا ہے یہ آپ نے ویڈیو پس اگر واس دیکھ لیے آپ کو سمجھ آ دے گی پر کورنی آرٹریز جو ہیں ان کا سپیزم کیسے ہو گا ہے یہ دیکھیں یہ یہاں پہ وہ ویسل کونسٹیٹ کر لی ہے یہ دیکھیں لیومن نیرو ہوا جسی جگہ پہ کوئی کونسٹیٹ کر لی ہے اور آگے بلڈٹ فلو کام ہو گئے گا ابسکشن آگئی تب آگے بلڈٹ فلو کام ہو گئے گا تو اس کی میری ایڈیو ہو گئے گا سیمپل یہ ہی ریزہ ہے پریج میٹل کو انچاننے کی اب آپ نے پیک کیسے کرنا ہے کہ it is mostly patient will be young female there will be history of smoking یہ تو important point ہے کہ پریج میٹل انجائنہ کے اندر پریج میٹل انجائنہ کے اندر پریج میٹل انجائنہ کے اندر young female ہو گی and there will be history of smoking ڈیویشن کرائیں تو ہمیں ڈیویشن ملے گی اور treatment کیا ہے کہ ہم نے ان پر کو ڈائیلیٹ کرنا ہے کونسٹریٹ ہو گئی ہے نا ڈائیلیٹ کرنا ہے ہم کلچم چنل بلکر دے دیں گے تو پیچھے میں آپ کو دعا چکا ہوں کہ وہ کچھ ایسی کیلچم چلنگ بلکرز گئی ہیں جو آرٹریز کے اپریٹ کرتی ہیں ان کو ڈائیلیٹ کراتی ہیں تو یہاں ریزن کیا ہے آرٹریز کونسٹریٹ کر گئی ہیں ہم کیلچم چلنگ بلکر دے دیں گے آرٹریز ڈائیلیٹ ہو جائیں گی پھر اندر انجائنہ ٹھیک ہو لے گا پلائٹ فلو ریسٹ ہو لے گا سیمپل ہے ایسٹی ایلیویشن اس پہ بھی لے گی یاد رکھیں جو پیچھے سٹیبل انجائنہ وہاں کے آپ ملے گا سٹی ڈیپریشن اور اس کی تین ٹائپس تھی ڈاؤن سلوپنگ اپ سلوپنگ لیئر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈاؤن سلوپنگ اور لیئر سیگنفیکنٹ ہے اپ سلوپنگ نارملی کنسیڈر کی جاتی ہے سٹیبل انجائنہ کے اندر پر انجائنہ کے اندر چاہاں ملے گا سٹی ڈیویشن یہ پوائنٹس جو نہیں ہے نا یہ امپورٹن ہیں یہی سے آپ کی ڈائیگنوزز ہوگی کہ پاس پیپر کہیں گے نا تو اس میں آپ دیکھ لیے گا کہ یہی سے ہمیں پتہ لگ دے گا کہ سٹی ڈیویشن ہو رہی ہے تو یہ کیا ہے سٹی ڈیپریشن ہو رہی ہے تو کیا ہے ایک سن پاس پیپر میں آیا پر انجائنہ کے بارے میں پوچھا ہوگا ہے اور یہ یہی سے پک ہوتا ہے کہ سٹی ڈیویشن ہے اس کو کارڈی کے جانس اس میں نارمل ہیں یعنی ایم آئی اس میں روبہ اوقت گیا اب ایک پہنچہ اپنے یہاں کے لیے کرتا ہے چلوں کہ سٹی ڈیپریشن کا بھوتا ہے سٹی ڈیویشن کا بھوتا ہے یہ اب یہ جو ہے نا یہ جہاں پہ ابھی میں پوائنٹر ایسپوٹیٹ کر رہا ہوں یہ ہارٹ کی انسائیڈ ہے اور یہ ہارٹ کی آؤسائیڈ ہے جہاں پہ میں کر رہا ہوں ہارٹ کی ہوتی ہیں تین لیئرز پیری کارڈیم، مایو کارڈیم اور انڈو کارڈیم جو انر لیئر ہے یہ والی یہ ہے انڈو کارڈیم یہ جو ساری ہے اس کے بعد یہ جو ٹیپ سا بیچ میں پوشن ہے یہ ہے مایو کارڈیم اور یہ آؤٹر لیئر جو ہے یہ ہے پیری کارڈیم ٹھیک ہے بسکلی جو اسکیمی ہارٹ ریسیز ہیں اس میں اسکیمیا کسی اس کا ہوتا ہے وہ اس کا ہوتا ہے جو سینٹر والی لیئر ہے مایو کارڈیم کسی کا اسکیمیا ہوتا ہے فورگٹ آباؤ اینڈو کارڈیم اور پیری کارڈیم اس لیئر کا ہوگا اسکیمیا اب اگر اس جگہ کا اسکیمیا ہوتا ہے جہاں پہ بھی میں پوائنٹ روٹیٹ کر رہا ہوں اس جگہ کا تو یہ میوکارڈیم کا وہ پورشن ہے جو بلکل اینڈوکارڈیم کے نیچے ہے اس کو کہتے ہیں سب اینڈوکارڈیل اسکیمیا جب بھی سب اینڈوکارڈیل اسکیمیا ہو تب آتا ہے اسٹی ڈیپریشن لیکن اگر اس پوری تھکنس کا ہو جائے اس پوری تھکنس کا اسکیمیا ہو تو اس کو کہتے ہیں ٹرانس میورل اسکیمیا اگر آپ ٹیسٹی پہ دیکھیں اور ٹیسٹی سیگمنٹ ہے اور دوسری ایک ٹیسٹی پہ دیکھا ٹیسٹی سیگمنٹ ڈیپریشن تو آپ صحبزین میں ہونا چاہیے کہ جہاں口 ٹیسٹی پوری وال کا اسکیمیا ہوتا ہے ٹرانس میورل ہے اور جہاں ٹیسٹی ڈیپریشن ہے وہاں پہ ٹرانس میورل نہیں ہے ہاں پہ سب اینڈوکارڈیل ہے تو کونسا زیادہ ڈیجرس ہوگا ایلیویشن والا یا ڈیپریشن والا زیادہ بات ہے ایلیویشن والا کیونکہ اس میں پوری تکنس کا اس نیم ہے ڈیپریشن والا ہے اس میں سب اینڈوکارڈیل اس نیم ہے تو جو لیمٹ ہی ہماری وہ ختم ہو رہی ہے تو یہاں تک ہمارا سٹیبل انجائنہ بھی ہو گیا ہے پرنز میٹل انجائنہ بھی ہو گیا ہے نیسٹ ہمارا رہ گیا ہے ایکیوٹ کورنری سنڈروم پانچ ہیڈٹ کی آپ ریک لے رہے ہیں جیسے بھی ٹائم جو ہے وہ پوری ہو لی ہے اس کو زیادہ ہم کونٹینیو بھی نہیں کر پائیں گے تو نیسٹ میں آپ کو بھی لینک شیئر کرتا ہوں تو پانچ ہیڈٹ کے بعد وہ جوائن کیلے گا تو آدھا ایکیوٹ کورنری سنڈروم بھی ہمیں آج پڑھنا ہے اس کی مینجمنٹ ہم کل ڈسکس کر لیں گے لیکن اس کے باقی چیزیں ہیں ڈائیگنوزن وغیرہ اور یہ سب کچھ پیتو فیزیولوجیز وہ آج ہم نے ڈسکس کر کے جانے کیوٹ کورنری سنڈروم اور کل کے لیکچر میں ہم پھر اس کی مینجمنٹ کمپلیکیشنز اور پھر پاس پیپس کریں گے تو دو لیکچرز کے اندر ہم نے اس کیمیکار ڈیجیزز ختم کرنے ہیں سارے جو ہمارا ڈیمیٹڈ ٹائم ہے ہم اس میں کوشش کریں گے کہ میکسیمم پوچن جو ہے میڈیشن کا وہ کور کر لیں